موسیقی اسلام علیکم ایوٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکرہ چوہدری نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر جالی اکاؤنٹس کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری کا قریبی ساتھی مشتاق دوبئی سے انگلینڈ فرار ذرائع کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری کے سابق سٹینیو گروپر مشتاق احمد کے فرار سے متعلق برطانیہ کی بارڈر ایجنسی کو بازابتہ آگاہ کر دیا گیا ہے جبکہ انٹرپول نے بھی مشتاق احمد کی گرفتاری کے لیے برطانیہ سے رابطہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق نیب نے مشتاق احمد کا پاسپورٹ منصوب کرنے کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا الازیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی طیبی بنیادوں پر زمانت کی درخواست سمات کے لیے مقرر کر دی گئی درخواست پر کل سمات ہوگی جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن اختر قیانی پر مشتمیل ڈیویجن بینٹ سمات کرے گا فلیکشی پریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف نیب اپیل پر بھی کل سمات ہوگی ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا اوپن مارکیٹ میں ایک روپیہ مہنگا ہو کر ایک سو بھامن روپے پر ٹریڈنگ کرنے لگا سٹاک مارکیٹ میں مندی کے رجحان کے سبب آٹھ سو آٹھ پوائنٹس کی کمی دیکھنے میں آئی اور سو انڈیکس بتیس ہزار تین سو اٹھاون پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ ہوتا رہا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے وفاقی وزیر داخلہ برگیڈیا لیٹائر اجاز شاہ نے ملاقات کی جس میں مذہبی منافرت پر مبنی لیٹریچر کی شاہ تو تقسیم کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے خرشیز شاہ نے کہا ہے کہ عمران خان تیل نکالنے کے دعوے کر رہے ہیں عوام کا تیل اتنا نکل چکا ہے حکومت اسے ایکسپورٹ کر سکتی ہے اپوزیشن کے لیے ایک پیچ پر ہونے کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں شیخ رشید کا کہنا ہے کہ اپوزیشن اپنے لیے خود گڑا کھود رہی ہے ایسا نہ ہو زمان تو کی بھی گنجائش نہ رہے عمران خان لوٹ مار کرنے والوں کو اینارو دینے کو تیار نہیں مہنگائی کی ذمہ دار سابق حکومتیں ہیں سندھ حکومت نے سندھ کو ایڈزستان بنا دیا ہے فواد چودری کا مفتی منیب اور مفتی پوپلزئی کو چاند دیکھنے کی دعوت دینے کا اعلان فواد چودری نے کہا کہ منیب الرحمان اور شہاب الدین پوپلزئی کو چاند دیکھنے کی دعوت بیچوا رہے ہیں دونوں مفتی حضرات تشریف لائیں اور دیکھیں کہ چاند کیسے گردش کرتا ہے اسلام آباد میں پارٹی ازراس میں شرکت کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس آمد کے موقع پر مریم نواز نے میڈیا نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو کی ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ خود اپنے آپ کو گرا دے گی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے آئندہ دو ماہ کے لیے مونیٹری پولیسی کا اعلان آج کیا جائے گا گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر کی زیر صدارت مونیٹری پولیسی کا اجلاس ہوگا جس کے بعد پولیسی بیان چاری کیا جائے گا پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں ڈاکٹرز نے دو دن کے لیے ہرتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا سبائی وزیر صحت ڈاکٹر حشام انام اللہ کے ناروہ رویے کی اخلاف خیبر پختونخواہ کے سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹرز گزشتہ چار روز سے ہرتال پر ہیں جس کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ایران جنگ چاہتا ہے تو بزابطہ طور پر اس کا خاتمہ ہوگا امریکی صدر کی دھمکی امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں ہر بزردے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے جبکہ امریکہ نے خلیج فارس میں جنگی بیڑا تائنات کر دیا ہے تاہم ایران کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ سے جنگ کا خواہ نہیں اور ورڈ کپ 2019 کے لیے پندرہ روپنی حتم سکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے کہا ہے کہ ورڈ کپ سکوارڈ میں تین تبدیلیاں کی گئی ہیں صرف راز احمد قومی ٹیم کے کپتان ہوں گے ڈاکٹرز نے شادہ خان کو کلیر کر دیا ہے وہ بھی ورڈ کپ کھیلیں گے ایوٹ ٹی وی سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایوٹ ٹی وی یا ویزٹ کریں ہماری ویبسائید www.ayouth.tv موسیقی